موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین گرامی میں آپ کا مزوان فارو قمری پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکا ہوں آپ کا وہی پسند دیدہ موضوع آتھنکوات کا ورود دہشتگردی کے تعلق سے بہت ساری باتیں ہم سمات کر رہے ہیں لہذا آپ تمام کا اس محفل میں استقبال ہے اور اسی طریقے سے ہماری اس محفل میں تشریف فرما معزز مہمان فضلت الشیخ عبدالحسیب مدنی حفظہ اللہ میں ان کا بھی استقبال کرتا ہوں شیخ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاکم اللہ خیر ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں آپ نے پچھلی نشست میں سمات کیا کہ شیخ محترم ہمارے سوالوں کا جواب دے رہے ہیں خصوصا پچھلی نشست میں جو سوال کیا گیا تھا کہ بعض مسلمان جو دہشتگردی کا کردار ادا کرتے ہیں دہشتگردی میں ملوث ہو جاتے ہیں ہم شیخ محترم سے پوچھ رہے تھے کہ مسلمان جبکہ اسلامی تعلیمات اتنی عالی ہیں مسلمان اسلام کو فالو کرنے والا بعضی مسلمان کیوں نہ ہو وہ دہشتگرد کیسے ہو سکتا ہے اگر ہو رہا ہے تو اس کے پیشے کیا سبب ہے ہمیں شیخ محترم سے جان رہے تھے تو چلیے وہی شیخ محترم سے ہم پھر سوال کرتے ہیں اور شیخ سے استفادہ کرتے ہیں شیخ میں یہ چاہتا ہوں کہ جو بات ہماری چل رہی تھی وہ کچھ دوسرے سوال حد بیچ میں آگئے اس کے پیشے ہماری بات رک گئی تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اسی کو آگے بڑھائے جیسے کہ آپ کہہ رہے تھے کہ رد عمل کے نتیجے میں مسلمان آگے بڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے جو سوال کیا تھا کہ بعض مسلم نوجوان اگر ایسی کسی کاروائی میں ملوث ہو جاتے ہیں تو اس کے اسباب کیا ہیں تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اصل مسئلہ ہے رد عمل کا جی اصل مسئلہ رد عمل کا بنیادی وجہ رد عمل ہے اب رد عمل کہہ کر ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ان کی حرکتیں صحیح ہیں ہم نے اس تعلق سے بڑی تفصیل سے آپ کے سامنے بات رکھی لیکن ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ کسی آدمی کے ان حالات کا بھی جائزہ لیں جن حالات میں وہ کسی غلط روش کی طرف جا رہا ہے اب اگر اس بات کو سامنے رکھیں میں نے گزشتہ اپیسوڈ کے آخیر میں آپ کے سامنے بتایا کہ اس وقت بحیثیت قوم مسلم نوجوان کو بھڑکانے والی مسلم نوجوان کو جوش میں لانے والی مسلم نوجوان کو برنگیختہ کر دینے والی جو باتیں بین الاقوامی سطح پر بھی اور ملک کے اندر بھی ہو رہی ہیں ان چیزوں کا اگر آپ جائزہ لیں گے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کیوں یہ نوجوان بعض نوجوان ایسی کسی حرکت کے طرف جا رہے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آج اسلام کو جس قدر زیادہ نشانہ بنایا جا رہا ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا جو بار بار مظاہرہ کیا جا رہا ہے کارٹون بنانے کی بات بھی ہے اور فلم بنانے کی بات بھی ہے اور مختلف قسم کے تفسرے کرنے کی بات ہے اخبارات میں جو ہے الگ الگ قسم کی باتیں لکھنے کی بات ہے سب کچھ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کی توہین کا معاملہ ہے میں ایک چیز اور بھی آپ کو بتاؤں جو گزر سے اپیسوڈ میں میں نے نہیں رکھی یہ سارے واقعات جب ہوتے ہیں اور سماج ایسے مجرموں کو جو یہ سب کچھ کرتے ہیں ان پر گرفت کرنے کے بجائے ان کی طرفداری پر آتا ہے ان کو بچانے کی طرف آ جاتا ہے تو ایک آدمی جذبات میں کیا ہوتا ہے نہ صرف یہ کہ ان کے خلاف بلکہ سماج کے خلاف اپنے دل میں نفرت پالنے لگتا ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے میں آپ پیغام دینا چاہ رہا ہوں دیکھئے ہم یہ ساری بات اس میں نے جیسے پہلے ہی کہا کہ مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ ہم اسلام کا موقف سامنے رکھیں ہم چاہتے ہیں کہ اس سماج کو اس تیروریزم کا اس دہشتگردی کا حل ملے ہم چاہتے ہیں کہ انسانی سماج اس لانت سے آزاد ہو اور اس کے آزاد ہونے کے لیے ان جڑوں تک پہنچنا ضروری ہے جو اس کے پنپنے میں مدد دے رہی ہیں جو اس کو ایک تناور درخت بنا رہی ہیں میں یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک مسلم نوجوان ان حالات کو دیکھتا ہے آپ کو پتا ہے ایک جو ہے بڑی عمر کے شخص کو اور اس کے بچے کو صرف اس شبہ میں ایک افواہ کے بنیاد پر کہ اس کے گھر میں گائے کا گوشت رکھا ہے پیٹ پیٹ کر مار دیا جاتا ہے آپ بتائیے کسی مسلم نوجوان کا خون کیسے گرم نہیں ہوگا کیسے وہ جذبات میں نہیں آئے گا اور میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں ایسی کوئی کاروائی ہوتی ہے پہلے تو یہ خود کافی ہے کسی آدمی کو بھڑکانے کے لیے کسی آدمی کو جذبات میں لانے کے لیے اس کے ساتھ ایک دوسرا منظر جو دیکھنے کو ملتا ہے لوگ ان کو کٹھرے میں لانے کے بجے ان کے دفاع میں لگ جاتے ہیں ان کی گرفتاری کے سلسلے میں پسو پیش گرفتار ہونے کے بعد مقدمات صحیح رخ پر نہیں چلتے ہیں یہ چیز کیا کرتی ہے ایک مایوسی کی قیفیت ایک نوجوان کے اندر پیدا کرتی ہے مایوسی کی یہ قیفیت جب اپنی انتہا کو پہنچتی ہے میں اس کو کہتا ہوں یہ جنون ہے مایوسی کی یہ قیفیت جب انتہا کو پہنچتی ہے تو آدمی اپنے آپے میں نہیں رہتا اور ایسی صورت میں اگر کوئی آدمی اس قسم کے کوئی حرکت کرتا ہے ہم پھر کہتے ہیں اس حرکت کا ہم جواز نہیں دے رہے ہیں لیکن ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ سبب کیا ہے سبب کیا ہے ہم اپنے میں اگر کوئی ایسا نوجوان ہے جو اس قسم کی نفسیات سے متاثر ہوتا ہے ہم اس کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ تمہاری یہ جذباتی حرکتیں بساوقات نتیجہ خیز نہیں ثابت ہوتی الٹا نقصان پہنچاتی ہیں تم کو سمجھنا چاہیے ہم تمہارے اس جذبے کی پوری قدر کرتے ہیں کہ ایک آدمی اسلام اور مسلمانوں کو لے کر اتنا مزاق کرے اتنی سب توہین کرے تو جذبہ تمہارے اندر آتا ہے ہم اس کی قدر کرتے ہیں لیکن اس جذبے کی ترجمانی کے لئے تم نے جو راستہ چنا ہے اس راستے سے ہمیں پورا اختلاف ہے اس لیے کہ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ وہ طریقہ غلط ہے تو آپ نے یہ جو سوال پوچھا کہ ایک مسلم نوجوان ایک نوجوان اگر آج دہشتگردی کی طرف جا رہا ہے اس کی اصل وجہ کیا ہے یا وجوہات کیا ہے کئی ایک اسباب ہے جی جی ان میں سے سب سے پہلی وجہ میں نے ارکی ہے اور سب سے اہم وجہ ہے آپ بین الاقوامی سطح پہ بات کریں یا علاقائی سطح پہ بات کریں آپ کو یہ چیز واضح طور پہ ملے گی میں آپ کو بتاؤں یعنی وہ رد عمل میں جاتا بھی ہے جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ صبر کی تعلیم جو اسلام میں دی گئی ہے تو رد عمل میں وہ جو کردار ادا کرتا ہے جس کو دہشتگردانہ کاروائی کہتے ہیں تو وہ بھی نہیں کرنا چاہیے اس کو دوسرا کچھ ایسا پہلو اختیار کرنا چاہیے دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ اسلامی شریعت ہمارے سامنے آپشنس رکھتی ہمیشہ جی کہ آپ بدلہ لیں آپ صبر کریں جی لیکن ہوتا کیا ہے کہ کبھی جو ہے بدلہ لینے کی ہر صورت ممکن نہیں ہوتی بعض صورتیں ممکن ہوتیں بعض صورتیں ممکن نہیں ہوتیں یہ طریقہ جو ہے یہ مطلب مناسب نہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ اگر بدلہ لینے چاہتے ہیں اس کو اصل میں کیا ہے دیکھیں یہ مسئلہ جو ہے اتنا سیدھا بھی نہیں جتنا لوگ سمجھتے ہیں ایک طرف یہ مسئلہ بھی آتا ہے کہ ٹھیک ہے آج ایک آدمی نے کوئی بات کہی ٹھیک ہے اگر ہم صبر کر کے رہ جائیں گے کل دو لوگ بولیں گے پرسون تین لوگ بولیں گے پرسون چار لوگ بولیں گے اور خاص طور پر جب سماج ایسے لوگوں کا دفاع کرے ایسے لوگوں کو کٹھرے میں نہ لائے تو یہ چیز ہوگی یہ چیز کیا کرتی ہے ان کو کہتی ہے بدلہ لینا ہی یہ شکل ہے یہ ایک سوچ اس سے پنپتی ہے ان کو خاموش کرنے یا ایسے لوگوں کا راستہ روکنے کا طریقہ ہے کہ جب ایسا کوئی مسئلہ سامنے آیا تو فوراں اس کو روک دو اس کو روک دو کہ اگلا مو نہیں کھولے گے یہ ایک سوچ ہے جو لوگوں کے اندر پنپتی ہے تو میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں ایک چیز اصل میں کیا ہے کہ کسی مسئلے سے نمٹنے کے تین راستے ہیں چار راستے ہیں تو ہوتا یہ ہے بس اوقات کہ دو راستے اس میں سے قابل عمل نہیں ہوتے تو ہم یقینا رد عمل دیں لیکن رد عمل وہ دیں جو جائز ہو اور جو امت اور قوم کے حق میں مفید ہو انسانیت کے حق میں مفید ہو ایسا کوئی عمل ہے آپ کے ذہن میں جو میں نے بہت سا بھی توشتہ اپیسوڈ میں میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی میں نے بتایا کہ اس ملک کے اندر کم از کم اتنا تو ہو سکتا ہے کہ عدلیہ میں ان کو کھینچا جائے جو رائٹر اخبار میں لکھتا ہو یا کوئی کام کرتا ہو ایسے آدمی کے خلاف باقیدہ جو ہے عدلیہ میں بات رکھی جائے کہ اس نے جمعہ مذہبی جذبات کو مجروح کیا ہے اس کے خلاف باقیدہ کارروائی ہو اور اگر ہو سکتا ہے تو اس ملک کے اندر قانون سازی کی طرف بات کی جائے کہ ایسا کوئی قانون ہو جس قانون کے تحت اس قسم کے غلط نیت کے ساتھ دیکھیں اظہار رائے کی آزادی ایک الگ ہے لیکن اظہار رائے کی آزادی کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی کچھ بھی بولے جھوٹ بھی بولے سب کچھ بولے اب اظہار رائے کی آزادی کا مطلب اس کا ایک مفہوم متین کیجئے مجھے اس وقت آمیر عثمانی کا ایک شیر یاد آتا ہے انہوں نے کہا تھا کہ آزادی کامل بھی آمیر پابند ہے کچھ قانونوں کی آزادی کامل بھی آمیر پابند ہے کچھ قانونوں کی ہر قید چمن سے آزادی آزادی یہ نیک انجام نہیں ہم ہر جگہ آزادی کے قائل ہیں مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں شخصی آزادی ہے لیکن ہم نے کیا کیا ہے کہا ہے کہ سگریٹ عوامی مقامات میں مت پیو اس کے لئے ہم نے جگہ بانے کیوں وہ آزاد ہے وہ جہاں چاہے پیئے نہیں جب ہم نے دیکھا کہ سماج سے اس کو نقصان پہنچ رہا ہے ہم نے اس کے لئے ایک چیز نکالی تو ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایسی کوئی چیز امکانات ہیں کوشش کریں اس پر بات کریں کہ ایسی کوئی کاروائی نہیں ہونی چاہیے اظہار رائے کے آزادی کے نام پر جس کے نتیجے میں جھوٹ موٹ کی باتیں اسلام کے طرف پیغمبر اسلام کے طرف قرآن کے طرف منصوب کی جائیں بلکہ اس سے بڑھ کر توہین کے مقصد سے کی جائیں اور مسلمانوں کو بدنام کرنے اور میں صاف لفظوں میں کہوں بساوقات مسلمانوں کو جذبات میں لانے بڑھ کرنے کے مقصد سے کی جائیں یہ چیزیں یہاں انکانات جو ہے ان کو اختیار کیا جائیں جو غلط راستیں ہیں کہ کسی نے کہا آپ جذبات میں آ کے کہیں جا کے بلاسٹ کرنے ہیں کہیں کسی بے فائرنگ کرنے ہیں یہ تو اسلامی شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی اور جب اسلامی شریعت اجازت نہیں دیتی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں خود مسلمانوں کا نقصان ہے تو ایسی کوئی کاروائی مسلمان نہ کریں جو جو ہے اسلامی شریعت کے خلاف جاتی ہو تو بات ہماری جو ہو رہی تھی وہ اسی نکتے پر کہ ایک مسلمان نوجوان اگر دہشت جدت کی طرف حکومت کی پاسداری بھی حکومت کے قانون کا خیال رکھتے ہوئے بھی ایک مسلمان کو قدم آگے بڑھانا پڑے گا کیا اس طرح جیسے بھی مطلب اسلام جو رہنمائی دیتا ہے اب ایسے معاملات آ رہے ہیں ابھارا جا رہا ہے ان کو برانگیختہ کیا جا رہا ہے تو وہ کوئی بھی قدم اٹھائے اسلام کو فالو کرنے والا کوئی بھی قدم اٹھائے اسلام کے ساتھ ساتھ کیا اس کے لئے ضروری ہے کہ جس مقام پہ وہ رہ رہا ہے اس کے قوانون کے بھی خیال کرنا ہے دیکھیں جو سوال آپ نے کیا ہے بہت سیدھا اور سادھا سوال ہے ہم یہاں اس ملک میں رہتے ہیں یہ ہمارا اپنا ملک ہے اور یہاں رہتے ہیں تو ظاہر بات ہے یہاں مسلم حکومت نہیں اسلامی حکومت نہیں مسلم ملک نہیں یہاں آپ رہتے ہوئے یہاں کے کچھ قوانین وغیرہ ہوتے ہیں جو یہاں بقائے باہم کے لئے ضروری ہیں جی بلکل بقائے باہم کے لئے ضروری ہیں یعنی اس کو میں فالو کرنا ہی پڑے ہیں یہاں آپ بقائے باہم کا مسئلہ ہے یہاں جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ چلنے کا مسئلہ ہے مسلمانوں کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ جب گلستہ کو خون کی ضرورت پڑی سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں دیکھیں شاعر نے بہت صحیح بات کہی ہے اور یہ شاعری کی بات نہیں ہے کہ وہ اپنے کچھ خیالات پیش کر رہے ہیں یہ تو اپنی تاریخی حقیقت ہے کہ یہ ملک اپنا ہے یہ جو جسم بنے اسی مٹی سے بنے اور مرنے کے بعد اسی مٹی میں دفن ہوں گے یہ کوئی اس کی بات نہیں ہے کہ یہ ملک کسی اور کا ہے یہ اپنا ملک ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو دورانے کی ضرورت نہیں اور مجھے بساوقات میں یہ بات کہتا ہوں کہ ہم کیوں کسی کے سامنے صفائی دیں ہم کیوں کسی کے سامنے صفائی دیں کہ ہم اس ملک کے ہیں اس ملک کے ہیں جو لوگ یہاں اس مسئلے پہ سوال اٹھا رہے ہیں ان کو اس مسئلے پہ صفائی دینے کی ضرورت ہے کہ کیوں اس سوال اٹھا رہے ہیں اگر باپ کے سامنے بیٹا یہ کہنے لگ جائے کہ میں آپ ہی کا بیٹا ہوں آپ ہی کا بیٹا ہوں آپ ہی کا بیٹا ہوں تو پھر آخر ملک پھر دنیا میں کونسی چیز باقی رہ جائے گی جس کے لئے صفائی کی ضرورت باقی نہ رہے سب کو صفائی دینی پڑے گی بات بہت دور تک جائے گی ہماری جو بات چل رہی ہے میں اپنے نوبوزو کی طرف آتا ہوں کہ ہماری جو بات چل رہی تھی کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہاں اس ملک میں رہتے ہوئے یہاں کے قوانین کے اندر جو گنجائش ہمیں ملتی ہے اس کا استعمال کرتے ہوئے ہم ایسے غلط لوگوں کے ہاتھ پکڑنے کی کوشش کریں جو مسلمانوں کو برنگیختہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور میں یہ بات کہنا چاہوں گا یہ بات ہماری آخر میں بھی آئے کہ انشاءاللہ جب ہم دہشتگردی کے حل پر بات کریں گے لیکن یہاں میں مناظبت آئی تو بتانا چاہوں گا دیکھئے حکومتیں آج گرفتاریاں کر رہی ہیں وہ سمجھتی ہیں کہ اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا لیکن ایسا نہیں ہے جو چیز دہشتگردی کا سبب بن رہی ہے ان اسباب کا خاتمہ کرنے کے طرف حکومت کی توجہ زیادہ ہو ری شاہی آج کوئی حادیثہ ہوتا ہے تو لوگ کسی کی گرفتاری کر کے عام کو پبلک کو مطمئن کرنے کی طرف جاتے ہیں دہشتگردی کے مسئلے میں لیکن ہمارا اپنا ماننا یہ ہے کہ جو چیز کسی بھی آدمی کو چاہے وہ مسلمان کرے کہ غیر مسلم کاروائی کر رہا ہے تو اس کے اپنے اسباب کیا ہیں اس کی اسی کاروائی کے اسباب کیوں ان اسباب کا پتہ لگا کر ان کو حل کرنے کی طرف توجہ دے حکومت کا یہ کردار اگر ہو تو پھر ذقین مانیے کہ یہ مسائل جو بڑی آسانی کے ساتھ سنبھل سکتے ہیں تو آپ نے جو سوال پوچھا تھا مجھ سے کہ بعض مسلمان جو دہشتگرد ہو رہے ہیں ان کے اسباب کیا ہیں تو بنیادی وجہ اور سب سے پہلی وجہ میں اپنا ماننا ہے وہ ہے رد عمل کی نفسیات اور میں آپ کو ایک چیز اور بتاؤں دلچسپی کی بات یہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی پڑوسی ملک کے ساتھ وفاداری خیصہ ہے میں یہ بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں اصل بنیادی وجہ یہ رد عمل کی نفسیات ہیں ہاں رد عمل کی نفسیات سے جو متاثر ہیں اس کا استغلال یا اس سے اپنا کام کوئی بھی نکال لے سکتا ہے وہ پڑوسی ملک کا ہو یا کسی تیسرے ملک کا ہو یا کوئی نہ ہو یہیں کہ کچھ لوگوں کوئی بھی ان کو استعمال کر سکتے آپ کسی کو پڑوسی ملک کے ساتھ یا کسی مقامی تنظیم کے ساتھ کسی بین الاقوامی تنظیم کے ساتھ کسی ملک کے ساتھ جوڑ کر مسئلہ سمجھتے ہیں آپ نے حل کر لیا ہے نہیں آپ اصل مدے کی طرف نہیں آ رہے ہیں کہ وہ کونسی چیزیں جو نے اس دہشت کردانہ کاروائی کے طرف ڈھکیل رہی ہے ہماری بات ہو رہی تھی کہ ایک تو وجہ رد عمل ہے اور دوسری ایک اور وجہ بھی ہے کہ بسا اوقات بعض جذباتی قسم کے نوجوان جو مسلمانوں میں سے معتبر علماء ہیں جو دین کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں اور امت کے اندر مانے ہوئے جو علماء ہیں ان سے جڑنے کے بجائے اپنے طور پر خود دین کو سمجھنے کا بھی دعویٰ کرتے ہیں خود اپنی طرف سے سارے فیصلے بھی لیتے ہیں اور اپنی طرف سے ساری پالیسیاں بھی طے کر لیتے ہیں اور اپنی طرف سے سارے اقدامات کر لیتے ہیں یعنی اس کے مطلب یہ ہوا کہ جو مسئلہ قومی ہیں اس مسئلے کو بعض افراد اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں جو مسئلہ قومی ہیں اسے قومی پائمانے پر حل ہونا چاہیے کہ ہمارے ایک موقف کیا ہوتا ہے اگر وہ مسلم حکمران مسلم حکومت میں ہیں تو مسلم حکمران کے تحت وہ سارے کاروائیاں انجام پاتی ہیں لیکن اگر ہم کسی ایسے ملک میں ہیں جہاں مسلمانوں کا ایک حکمران نہیں ہے جیسے اس ملک میں یا کسی اور ملک کی بات کرے جہاں مسلمانوں کی اپنی حکومت نہیں ہے تو وہاں طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو قومی مسئلہ آتا ہے تو پورے قومی مسئلے کو پورے قومی پائمانے پر حل ہونا چاہیے ایک موقف ایک اسٹینڈ تے ہونا چاہیے جب ایسے کسی مسئلے میں کچھ نوجوان یا کچھ بڑی عمر کے ہی لوگ کچھ لوگ اپنی طرف سے ایک اسٹینڈ لے لیتے ہیں تب پھر ایسی کاروائیاں ہوتی ہیں ایسے مسائل پیدا ہوتے ہیں تو میرے حساب سے یہ بنیادی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے یہ ساری صورتحال پیدا ہوتی ہے یا کوئی نوجوان دہشتگردی کی طرف جاتا ہے جزاکم اللہ شک ماشاءاللہ بڑی تفصیل سے باتیں ہوئیں اور کافی باتیں درمیان میں بھی آگئی دو درکی میں نے پچھلی نششت میں ایک سوال آپ سے کیا تھا جو رہ گیا تھا اور ہم لوگ اس موضوع پر آگئے جس طرح جیسے آپ نے واضح کیا کہ بعض مسلمان دہشتگرد ہوتے ہیں اس کے پیچھے کیا سباب ہوتے ہیں یہ بھی آپ نے واضح کیا لیکن یہ بھی ہمارے سامنے بات آئی کہ بہت سارے مسلمانوں کو دہشتگردی کے نام پر مسلم نوجوانوں کو الزام لگا کر کے گریفتار کر لیا جاتا ہے اور پھر کچھ سالوں کے بعد ان کی زندگی کو تباہ کرنے کے بعد ان کی جوانی کے بیشتر قیمتی اوقات کو زائے کر دینے کے بعد یہ فیصلہ سنا دیا جاتا ہے کہ انہیں باعزت بری کر دیا گیا اور ان پر کوئی جرم ثابت نہیں ہوا تو نوجوانوں کا ایک قیمتی سرمایہ جو جوانی کا وقت ہوتا ہے ایک جوانی کا جو وقت ہوتا ہے قیمتی وقت ان کا دس سال پندرہ سال جیلوں میں گزر جاتا ہے جو کہ وہ جرم کیے ہی نہیں صرف الزام لگا اور صرف الزام کی بنیاد پر وہ اپنے ماں باپ سے بھائی بہن سے بھی بچوں سے سماس سے معاشرے سے اپنے دوست و وفظ دور ہو کر زندگی گزار دیتے ہیں اور پھر چل سالوں کے بعد یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ باعزت بری کر دیئے گئے تو میں یہ ہمارے عوام کی آواز ہے ناظرین کی طرف سے بات کہہ رہا ہوں کیا اسے دہشتگردی نہیں کہیں گے آپ کے سوال بہت 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 اچھا سوال میں نے اگر آپ کو یاد ہوگا پچھلے اپیسوڈ میں میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ دہشتگردی ایک ایسی لعنت ہے کہ اس دہشت کی دہشت کا سب سے بڑا شکار مسلمان ہوئے ہیں دیکھیں یہ بہت بڑا علمیہ ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا آپ کو پتہ ہے اس وقت ملک کے اپنے ملک کی میں بات کر رہا ہوں ملک کے قید قانوں میں جو مسلم نوجوان دہشتگردی کے الزام میں قید ہوئے ہیں ان کی تعداد کتنی ہے پتہ ہے آپ کو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں آپ کو دہشتگردی کے کتنے واقعات یاد ہوں گے دس پندرہ پچیس سو سو اگر وادیسات فرض کر لیجئے میں وان لیتا ہوں آپ سے اسی طے کر لیتا ہوں سو واقعات کے اندر کتنے نوجوان اندر کیے گئے ہوں گے ابھی پچھلے دنوں کے ایک سروے ایک ریپورٹ بلکل کہیے کہ ملک چونکا دینے والا ہے اس وقت ملک کے قید قانوں میں دہشتگردی کے الزام میں قید کیے گئے مسلم نوجوانوں کی تعداد کتنی پتہ ہے لگ بھگ پچاس ہزار ہے اللہ اکبر لگ بھگ پچاس ہزار نوجوان مسلم نوجوان اور اکثریت اس میں کی علی تعلیم یافتہ نوجوان اچھے تعلیم یافتہ نوجوان لگ بھگ پچاس ہزار کی تعداد ابھی پچھلے دنوں کے سروے کی میں بات کر رہا ہوں جو قید قانوں کے اندر ہیں دہشتگردی کے جرم میں جو قید کیے گئے ہیں اس میں جو بات ہو رہی ہے دیکھیں یہ میں یہ بات مانتا ہوں کہ جو ہے جیسے ہم نے پہلے بھی کہا ہے کہ اگر کوئی واقعی ملزم مجرم ہے اس کے جرم کی تحقیق ہو کر اس کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے لیکن یہ کہاں کا انصاف ہے یہ کہاں کا طریقہ ہے کہ پچاس ہزار کے قریب لوگ قید قانے میں ڈالے جاتے ہیں اور اس کے بعد ہوتا کیا آپ کو پتا ہے ان میں سے کئی ایسے ہیں دس دس سال تک کا وقفہ گزر چکا ہے دس دس سال تک کا وقفہ گزر چکا ہے ابھی تک ان کی چار چھیٹ داخل نہیں کی گئی کوٹ کے اندر ان کے اپنے دعویے کے مطابق کچھ حوالے کچھ ثبوت تھے جس کی بنیاد پہ ہاتھ ڈالا اٹھا لیا اور لے جا کر اس کا ذمہ دار کسے ٹھرائیں گے جیسے مطلب دس سال سے ایک منوجوان گریفتار ہے لیکن اس کے تعلق سے اس میں کئی لوگ ذمہ دار ہوتے ہیں دیکھیں کئی لوگ ذمہ دار ہوتے ہیں اس کے پیچھے جو ہے بڑا لمبا کام ہے بڑی لمبی بات ہے مجھے ذرا سے یہ بات مکمل کر لی لی دیجئے میں ذمہ دار کے طرف بھی پھر آؤں گا دیکھیں کہیں بھی کوئی حواقیہ پیش آتا ہے اٹھانے کے بعد پہلے دن کوٹ میں پیشی ہوتی ہے پھر اس کے بعد تحقیقات کے نام پہ تفتیش کے نام پہ کوٹ سے اجازت لے لی جاتی ہے وقت پہ وقت وقت پہ وقت لیتی جاتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ ابھی ہم تحقیقات کر رہے ہیں جب تحقیقات مکمل ہوں گے تو ہم ان کی چارشیٹ بنائیں گے اور پھر اس کے بعد اس کا کیس عدالت میں آئے گا یہ جو مدت ہے میں آپ کو بتاؤں آپ تعجب کریں گے چارشیٹ فائل ہونے کے لیے سالوں لگ رہے نوجوانوں کے نا کردہ جرم یا یوں کہیے کہ اگر کردہ بھی ہے تو جرم کے ثابت ہونے سے پہلے سالہ سال ان کی زندگی قید میں کٹ رہی ہے اتنی بڑی تعداد اور ایسی زبردستی کا شکار اور اس کے بعد پھر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ ان کا مقدمہ عدالتوں میں آتا ہے عدالتوں میں آنے کے بعد عدالت شواہید دیکھتی ہے ثبوت دیکھتی ہے کہ ان بنیادوں پر گرفتاری کی گئی کیا ایجنسیوں کے پاس ان کے خلاف واقعی معنوں میں ثبوت ہیں وہ اپنی کاروائی کرتی ہے ثبوت اگر نہیں ہے تو عدالیہ یہ فیصلہ سناتی ہے کہ ہم ان کو باعزت بری کرتے ہیں مجھے ایک جملہ کہنے دیں یہاں پر یہ عزت کا لفظ صرف جو ہے اس فیصلے کے وقت اس بندے کو ملتا ہے پھر پوری زندگی اس کو عزت نہیں ملتی ہے جو عدالیہ یا فیصلہ سناتی ہے کہ ہم اس نوجوان کو یا ان نوجوانوں کو باعزت بری کر رہے ہیں یہ عزت کا لفظ صرف اس جج کی زبانی زندگی میں اسے ایک بار ملتا ہے پھر سماج میں کبھی اسے عزت نہیں ملتی ہے یہ آپ بتائیں کہ یہ جو مسئلہ ہے یہ دہشتگردی نہیں تو اور کیا ہے یہ دہشت زدہ کرنے کی بات نہیں تو اور کیا ہے میں صرف بات کر رہا ہوں ایک پروسس کی میں صرف بات کر رہا ہوں ایک سلسلے کی جو معاملہ چلتے ہیں جس روخ پر کہ آدمی کو کہاں سے اٹھا کر کہاں تک پہنچائے جاتا ہے اس دوران کیا کچھ ہو رہا ہے میں اس کی طرف اشارہ کرنا اگر ہم بات کریں اس کے دوسرے پہلو کی طرف کہ ایک نوجوان کو گرفتار کر لینے کے بعد اس کی اپنی زندگی اس کے اپنے رشتہ داروں کی زندگی اس کے اپنے متعلقین کی زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں اگر میں اس پر بات کرنا چاہوں یقین مانیں بہت وقت چاہیے اور بڑی لمبی بات جائے گی آج میں نے آپ کے سامنے صرف اتنا پہلو رکھا ہے کہ دہشتگردی کے اعظام میں جن نوجوانوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے صرف اس پہلو پر میں نے بات کرنے کی کوشش کی ہے باقی جہاں تک بات ہیں میں اس کے اگلے اپیسوڈ میں اس پر آپ کے سامنے بات کروں گا بہت اچھی باتیں چل رہی ہیں ہمارا سوال جو تھا کہ یہ بھی دہشتگردی ہے انشاءاللہ اس کو ہم اگلی نشت میں سنیں گے ناظرین وقت ہمارا چونکہ محدود ہے اور باتیں بہت قیمتی چل رہی ہیں بڑی دلچسپ چل رہی ہیں لیکن ہم مجبور ہیں اس لئے اپنی گفتگو یہی ختم کرتے ہوئے آپ سے رخصت ہونا چاہتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ سے گزارش بھی کر رہے ہیں کہ آپ انتظار کیجئے انشاءاللہ ہم بہت جل دوبارہ آپ کے سامنے شیخ محترم کے ساتھ حاضر ہونے والے ہیں تب تک کے لئے ہمیں رخصت دیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ